بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تبارہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنہ ہونے والا ہے اور تیرے رب عزوجل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے پیارے دوستو آپ نے انسانوں کو تو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے بعض انسانوں کو نزا کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال دی جائے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح قوم سا فرشتہ قبض کرتا ہے ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو بھی نزا کی تکلیف ہوتی ہے اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتی ہیں کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے اور اپنی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی پیارے دوستو ان تمام طرح سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی پھر چاہے وہ انسان ہو جانور ہو پرندہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو اس نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے جس طرح انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے اس طرح جانوروں کو بھی وقت مقررہ پر موت آتی ہے پیارے دوستو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور پرندے اور دیگر مخلوقات رہتی ہیں لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں جیسا کہ روڈ ایکسیڈنٹ پر مرنے والے جانور یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتے ہیں ان کی لاشیں ہمیں نظر آت نہیں آتی جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے بلیاں پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں یہ جانور بھی اپنے طبعی موت مرتے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکتے ہیں لیکن ان کے مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلا پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے اور یہ جانور وقت مقررہ سے پہلے 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 پہاڑوں کی گاروں درختوں کے کھوکلے تنوں زمین کے سراحوں یا گہرے گڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے بغرنا اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر سات سو ارب پرندے رہتے ہیں سر عام لوگوں کے سامنے مریں تو انسانوں کے لئے زندگی زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے پیارے دوستو یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہمارے اس روح زمین پر رہتی ہیں اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتیں تو ذرا سوچئے کہ انسانی نظام میں زندگی کیسے چلتا لہذا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی نظام کو کیسے چلانا ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے پیارے دوستو بات کرتے ہیں کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو بھی نزا کے وقت تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزا کی سختیاں برحق ہیں اور نزا کے سختی ہر انسان کو اس کے عامال کے مطابق دی جاتی ہے اور نزا کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے عامال کے مطابق ہوتی ہے اگر تو کوئی نیک انسان ہو اس کو نزا کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے لیکن پرندے اور جانور تو عامال کے مکلف نہیں ان پر نزا کے سختی تو تاری ہوتی ہے لیکن وہ کسی نویت کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے پیارے دوستو بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے تو اس کے مطالق مختلف روایت ملتی ہیں ایک روایت کے مطابق جانوروں پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے یہ اپنے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و سنا کرتے ہیں جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح کبض ہو جاتی ہے لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح کبض نہیں کرتے اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے اس روایت کے مطابق تمام روحوں کی جان ملک الموت علیہ السلام کبض کرتے ہیں پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا اس حدیث میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام جانوروں تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں پیارے دوستو جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہمجنس پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے آمین